اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتے ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلے جی ایک زبردست رییکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل بوچ کرنی ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی وائی ٹی کا محول وائی ٹی کا محول تو آپ سب کے سامنے ہیں اور جو لوگ ہماری جتنی بھی یہاں پہ لوگ ہیں بہنیں سمجھ لیں یا پیار کرنے والے سمجھ لیں جو آپ کو سمجھتے ہر ایک ہی اپنی اپنی ایک پبلک بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر جو ہوں ساری لوگوں کے مطلب جتنے بھی ساری جو چیزیں چل رہی ہیں اس چیز کے اوپر ایک ریویو دینا چاہوں گی ہو سکتا ہے رییکشن بھی دے دوں سنیے جی پہلے تو میں ریویو دوں گی یہاں پر جو گیم چل رہی ہے وہ کسی کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی تھوڑا سے میں نے کہا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے جو میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کی تھوڑی سی آنکھیں کھول دوں یہاں پہ تو میں نے سوچا کیوں نہ ساری چیزوں پہ میں نے تھوڑا سوچا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا سارا کچھ دیکھا دو تین دن سے جو بھی چل رہا ہے دو تین دن سے نہیں مطلب پورے ہفتے سے یہ سارا ڈرامے بازی چل رہا ہے تو یہاں پر نا سب کو نا کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی کے پیچھے لگا دیا سب سے پہلے میں یہاں پہ بات آ جاتی ہے سب سے پہلے مریم کے پیچھے جو ہے وہ جو ہے آمنہ کو لگا دیا ہے میں آمنہ کی بھی خلاف نہیں ہوں ایک بات رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے کسی کے خلاف نہیں ہوں جن جن کی بات میں رکھ رہی ہوں مریم کے پیچھے جو ہے وہ آمنہ کو لگا دیا ہے نوشین سسٹر کے پیچھے جو ہے ان کے پیچھے زکیہ سسٹر کو لگا دیا ہے غور سے سنیے گا میرے پوائنٹس سونیا کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کی کہ ہماری پڑوسی ملکی ہے بہت اچھی ہے فلان ہے ٹمکا ہے ٹمکا ہے سامنے آپ لوگوں کے ہر چیز ہے آپ لوگ اس کو ایک لفظ نہیں بولیں گے وہ بہت اچھی ہے اور اس کے بعد آخر کار شکر ہے اسے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ گیم ہے ٹھیک ہے جی آ جاتے ہیں میرے اوپر میرے پیچھے پورے وائٹی کو لگا دیا ہے جسے دیکھو میرے اوپر آ کر بات کرتا ہے یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں نہ مجھے آمنہ سسٹر سے کوئی پرابلم ہے نہ مجھے زکیہ سسٹر سے کوئی پرابلم ہے یہ مت سمجھے گا کہ مجھے ان لوگوں سے مسئلے ہیں ٹھیک ہے مجھے جو میرے جو مین مدد ہے نا جو مین میرا ٹارگٹ ہے وہ ہے the one and only چیا گینگ جو ان کی سرگنہ ہے سرگنہ سمجھ رہے ہو نا کون ہے سرگنہ پہلے میں نے لائیووں میں بھی ڈکٹیشن کے ساتھ ہر چیز بتائیے ویڈیوز بھی بنائیے جن کا میں نام نہیں لے دی تو سرگنہ جو ہے یہ جو سرگنہ ہے نا کسی نہ کسی کو کسی کے پیچھے لگایا ہوئے کہ بھئی تو اس کے پیچھے لگ کے ویڈیو بنایا گا تو اس کے پیچھے لگ کے ویڈیو بنایا گا تو میں ایڑا بن کے پیڑا کھاؤں گا جو کہ ساپ دکھ رہا ہے سب کو مجھے لگا جو پوائنٹس مجھے بڑے زور سے آ رہے چل بھردہ ایک ویڈیو بنا کے اس میں سارے پوائنٹس رکھ دیں اب یہاں پہ جو ہے یہ جو گیم چل رہی ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ چیز کس کو نقصام دے کیونکہ یہاں پہ اب یہ ذاتی چل رہی ہے ذاتی پرابلمز آ گئی ہیں ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ذاتی چل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کوئی سپورٹر رہا نہیں سارے ڈیشون ہو گئے ہیں سب اپنے کانٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں جس کو جو چیز ٹھیک لگ رہی ہے اس پہ کر رہے ہیں جو سیدھی بات تھی وہ میں نے یہاں پہ رکھی میرا کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے ایک ریویو دیا ہے یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف یو رکھا ہے کہ ایسا ہی ہے کیونکہ جو بہنیں ان بہنوں کے پیچھے لگ گئی ہیں ویڈیوز بنا رہی ہیں وہ پھر ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتی جو کہ یہ چیز نا مجھے تھوڑی سی کھٹکتی ہے تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ کھٹکتی ہے آپ لوگوں کو پھر آل اوگر ریاکشن دینا چاہیے کون کیا کر رہے کیا نہیں کر رہا سارا کچھ دیکھنا چاہیے بات سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ والی پوائنٹس مجھے بڑے زور سے آ رہے تھے وہ میں نے رکھ دیا ہے ان سارے پوائنٹس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک ریویو تھا میں نے دے دیا دوسری بات یہاں پر آ جاتے ہیں تھوڑا سا ایک پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گی یہ جو محترمہ صاحبہ ہے یہ جو سدمہ بی بی یعنی کہ بڑی باجی بڑی باجی ملی ہے رجب سے رجب سے ملی ہے ایک بڑا ہی فیمس یوٹیوبر ہے پاکستان کا جس کے 1.14 ملین سبسکرائبر ہیں کافی جلدی گروہ کیا کافی بندے نے بڑی محنت کری اور ٹھک سے ماں بیٹے پہلے ٹک ٹوک پہ وائرل ہوئے اور اس کے بعد یہ لوگ آئے یوٹیوب پہ انہوں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی لوگوں نے ان کو بے انتہا محبت دی پیار دیا اور ایک دم سے وہ بوسٹ کر گیا بندہ اچھی بات ہے اللہ تعالی آپ کو اور بھی کامیاب کریں مجھے ایک بات یہاں پہ سمجھ نہیں آتی رجب کے اوپر تھوڑا بات میں بات کروں گی تھوڑا سا ہم بات کریں گے یہاں پہ ہماری دون ان اولی کان صدمہ بی بی ہاں جی تو صدمہ بی بی آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کہہ رہی تھی اپنی ویڈیو میں کہ میں جو ہوں میں بڑی خوش ہو رہی ہوں آج میں جس کام سے جا رہی ہوں وہ کام میرا ہو جانا چاہیے اچھا آپ کو رجب سے ملنے کے لیے فیشل کی کیا ضرورت تھی جو آپ نے اتنا گلوئنگ فیشل کیا نیو اب آیا پہنو بڑی دھاسو طریقے سے تیار ہو کے آپ وہاں پر گئی ہوتیل میں اور آپ ملی ان لوگوں سے اور میرا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ آپ کے شہر آپ کے ساتھ کیوں نہیں تھی اگر ستارہ یاسین کہیں پر بھی جاتی ہے تو لوگ اس کے اوپر تنقیت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ گھٹیا لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو اسی کے سائیڈ کے لوگ ہیں جو بیڈ کے اس کی بیڈ کے بکواسیات کر رہے ہوتے تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی غور کرنا کہ ہوتیل کے کمرے میں بھلے اس کی ماں وہاں موجود تھی یہ بغیر ازغر کے وہاں کیوں ہوں گئی کس لیے گئی تم تو بڑی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے اتنا تم فیشل کر کے تیار ہو کے کیا کرنے گئی تھی ہاں دوسروں کے اوپر تو تم نے بڑا الزام لگا دیا کہ فلانے ہوتل گیا تھا ٹمکانے بہن کے اوپر تو تم بڑا بھوکنے کے لیے آ گئی تھی یہ گئی تھی وہ گئی تھی فلانے ہوتل گئی تھی بغیر کسی چیز کے تم نے پورے وائٹی کو گندہ اور ننگا کر کے رکھا وایا دو تین سال سے یہ سارا مدت تمہاری وجہ سے چل رہا خود تو تم رجب سے ملنے ہوتل چلی گئی تھی بے شرم عورت تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ تم کیا دکھا رہی ہو اور تمہارا بڑا فیمس کام تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا شہر کہا تھا تمہارا کہا تھا وہ ازغر ازغر کو بھی ساتھ لے کے جاتی نا کیونکہ ازغر کو تو پسند ہی نہیں تھا کہ تم رجب سے ملنے جاؤ پھر تم کیوں گئی اور اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس کو شاؤٹ آؤٹ دے رہا ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب یہ ہے فلانی 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 ٹمگانی 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 اس کو سگلائے لائک شیئر کمٹ سبسکرائب ضرور کیجئے ارے بھائی تھوڑا ہولا ہاتھ ذرا رکھئے کیا آپ جانتے ہیں اس کا پاس کیا ہے بھائی آپ کو میں غلط نہیں بولوں گی آپ نے اس کو شاؤٹ آؤٹ دیا کیا آپ اس کا پاس جانتے ہیں یہ یوٹیوبر ہے اس نے پورے یوٹیوب کو گندہ کر کے رکھاوا ہے جو یہاں پہ ون ملین لوگوں کو اس نے نچا کے رکھاوا ہے آپ نے اس کا جو ہے پیچھلا سرچ کر کے دیکھا آپ نے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے اس کی اوقات یہ تو اپنی شہر کی شگی نہیں ہے اپنے شہر کے اوپر اس نے زیڈ کے ٹیگ لگا رہا ہے اپنی بھین کو برنام کیاوا ہے اور یہاں پر بیٹ کے جو ہے آپ اس کو شاؤٹ آؤٹ دے رہے ہو بڑی شرم کی بات ہے میں آتا آپ کو بڑا پسند کرتی تھی آج آپ نے جو ہے نا جو ایمیج سیٹ کی ہے نا یقین جانے آپ کی جو میری نظر میں عزت ہی وہ گر گئی کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہے میں بڑے شوق سے آپ کی اور کی ماں کی جو شرٹس تھے وہ میں انسٹا پہ نہیں ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتی تھی لیکن اب نہیں دیکھوں گی کیونکہ آپ ان سے مل کے آئے اور آپ کو ان کے پاس کے بارے میں پہلے پتہ کرنا چاہیے یہ کونسی یوٹیوبر ہے کیا ہے اور کیا نہیں اور اپنے ان کو شارٹ آٹ دے دیا شارٹ آٹ دے دیا چلو کوئی بات نہیں اپنے شارٹ آٹ دے دیا آ جاتے ہیں سرہ یہاں پہ وہ ایک نکمی عورت ہے چیوک کیونکہ وہ مجھے زردہ بولتی ہے بار بار وردہ نہیں بولتی تو یہ میرے احترام کے قابل نہیں ہے پچھلے چھ سات مہینے سے میں اس کو نہ میں نے اس کو کوئی نام بگاڑ نہ میں اس کو کچھ غلط بولا بہت لائیویس نے میرے پر چلائیں چیوک مہترمہ نے کمیونٹی لگائی تو او بھائی چلما گئی ہے میرے رجبشی ملنے تو پلیز رجب کو جا کے اس کی ویلی ویڈیو دیکھ کے آجاو تم نے کمیونٹی تو لگا دی لیکن بچاری تم نے جب وہاں جا کے کمنٹ کیا میں نے تو خیر یہ سکرین شارٹ پانچ گھنٹے پہلے لیا تھا مطلب میرے پانچ گھنٹے اور تمہارے بھی پانچ گھنٹے پہلے تم نے کمیونٹ کیا ہے وہاں پہ کہ سلمہ مطلب صدمہ جو بھی رجب فیملی سے آیا ہے پلیز لائک ضرور کرنا آپ کو فل سپورٹ کریں گے رجب فیملی والے اوہ ریلی اوہ ایم جی آپ یہ والی حرکتیں کر کے نا انتہائی درجے کی لو کٹیگری کی عورت لگ رہی ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے نا بن پہندے کا لوٹا ہے آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہی ہیں آپ کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے چیوک مہترما کوئی آپ کا سٹینڈ نہیں ہے اور اس وقت جو آپ یہ باتیں کری تھیں کہ رجب سے رجب اس وقت آپ لوگ اس کے ویوز کتنے تھے ایک سیکنڈ میں ذرا دیکھ کے بتاتی ہوں ہاں جی ابھی میں نے ویڈیو کو پوست کر کے ذرا جا کے دیکھا آٹھ گھنٹے گزر گئے اتنا بڑا شاؤٹ آٹ ملنے کے بعد بھی چیوک تمہاری بی بی کو صرف بیس ہزار ویوز آئے آلو بچھاری تمہاری بی بی کو جس کو تم سپورٹ کر رہی ہو جس کو تم کہتی ہے نا اس کو سپورٹ کہلے ہو ویسے یہاں تو ابھی کوئی سپورٹر ہیٹر رہا ہے نہیں سب یہاں پہ نورمل اپنا کام کر رہے ہیں تو میں نے جو دیکھا میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنی پوائنٹ آف یو ہاں تو یہ ہے تمہاری محترما کی اوقات جس کو تم سپورٹ کرتی ہو ہاں اس کو کہتے ہیں چماتا کیا سماتا یہ چماتا جو پڑھا ہے نا آج تم لوگوں کو آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں کتنی شرم کی بات ہے ستارہ نے کبھی کسی سے شاوٹ آؤٹ نہیں لیا کبھی بھی کسی کے ساتھ شاوٹ آؤٹ نہیں لیا وہ اگر ملتی بھی ہے تو وہ زیادہ تر ویڈیوز نہیں بناتی کچھ ٹیڈی کچھ بھی نہیں جب وہاں پہ وہ نتاشا کے ساتھ یہ گئی تھی ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لئے ایک دفعہ وہ بھی انہوں نے پہلے اپلوڈ کر دی تھی ستارہ نے نیکس دے کی تھی تو اس کے پر جا کے کمنٹس میں اتنا گندہ گندہ اس بیچاری کو بول کے آئے کہ تم ستارہ سے کیوں ملی تمہارا ایمیج ڈاؤن ہو گیا لائیوے لگ گئی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور خود بیٹھ کے اسی گھٹیا عورت کو جو وائٹی پہ یہ گھٹیا مدہ لے کر آئی ہے اس کی ویڈیو کے نیچے جا کے اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ فلانا کمنٹ یہاں پہ کر کے جو سپورٹ ملے گی اوہ بی بی وائک آپ وائک آپ مڈام وائک آپ صرف 20,000 ویوز آئے ہیں 8 گھنٹے میں یہ ہے تمہاری بی بی کی اوقات اتنا بڑا شاؤٹ آؤٹ ملنے پر بھی اس کو ویوز نہیں آئے کیونکہ ویوز جب بھی آتے ہیں اس بھکارن عورت کو صرف ستارہ کے نام پہ ہی آتے ہیں مہترما اسی کے نام کا کاتھی ہے اگر کوئی کنٹروورشل ٹائٹل لگاتی ہے جس میں لوگوں کو لگتا ہے یہاں پر اس نے ستارہ کو یا ٹونٹ مارا ہے یا اس کے بارے میں بات کی گئی ہے تب جا کے آپ کی صدمہ مہترما کو ویوز آتے ہیں آئے بات سمجھ میں بے وکوف عورت بڑی بری لگی ہو یہ والی حرکت کر کے بہت ہی بری لگی ہو ویک اپ بیڈام ویک اپ اچھا جی یہ والی بات تو ہو گئی اب یہاں پر آ جاتے ہیں ذرا اس نلی نہاری کے اوپر اے چیا اے چیا آر سنو میری بات تم جو ابھی پھر صبح میرے پر بھونک کے گئی ہو کتے کی طرح تو یہ کتے والا مو تو کب بند کرے گی تو جب جب میرے پر بھونکے گی میں تب تب آ کے تیری ایسی ماروں گی تو یاد رکھے گی تجھے بڑا برا لگا کہ وہ بڑھا انسان ہے وہ بجورگ ہے اس کے بارے میں ایسا نہیں بولنے کا اور جو نہاری کی نلی اس کے پچھوارے میں میں نے دی ہے تو تجھے بہت برا لگا تو ایک کام کر میں نے تو وہ نلی ڈال دی ہے تیرے کیا نام ہے اس کا تیرے انکل کی وہ جو تیرا یار ہے اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے صحیح ہے تو ایک کام کر اس کے اندر سٹراؤ لگا ہے کہ اچھے سے پیرے بڑا سواد آئے گا کیونکہ تُو یہ کام کر چکی ہے یہ جو تُو بھونک رہی ہے یہ تُو کر چکی ہے میرے پر بھونکنا باندھ کر ورنہ تیرے پچھوارے میں انگلیاں ڈال کے تجھے نا موں کے بل ایسے کھینچ کے تجھے تیرا جینا حرام کر دوں گی آئی بات سمجھ میں گھٹیاں اور گمدی باتیں خود کرتی ہو اور لوگوں کو مجبور کرتی ہو کہ وہ آکے تم پہ ریاکشن دے اور جب ریاکشن دیتے تو تمہاری چے میں اتنی بڑی چلہ مجھ جاتا ہے میرے پر آکے کیوں مجھ کرتی ہو تو کیوں نہ کریں ہم تم پہ بات جو تم آکے کروگی تو ہم بھی کریں گے بلیک میلرز سو کالڈ بلیک میلرز کیا ہو تم لوگ ہے کیا ہو تم ادھر سے بھی ٹھوکی وی ہو ادھر سے بھی ٹھوکی وی ہو ہر کوئی تمہارے موہ پہ ٹھوک کے پھر برا لگ جائے گا تمہیں جب وہ میرے بارے میں بھانک رہی تھی تو تم کیوں تھی ہوئے اللہ کہ ایسی عورتیں ہیں یہ تو ایسی باتیں کرتی ہیں اے گھٹیا عورت تم مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو تمہارے باجوں میں بیٹھ کے یہ آر عورت خود بھی آر ہے ٹھیک ہے یہ تم دونوں بیٹھ کے کیا تم لوگ مجھے مطلب پھولوں سے نواز رہتے وہ جو میرے بارے میں اتنا گندہ بول رہی تھی تم تو اس کے پر ہس رہی تھی اور میرے پر تم ممکری کر رہی تھی کہ ہو یہ تو ایسی خود کیا ہو تم نگریبان میں دیکھو بی بی اپنا پاسٹ لگتا ہے بھول گئی ہو جیم ہو اسمانوں میں چلا گیا ہے تمہارا پاسٹ اپنے موہ سے تم نے قبول ہے ہلاک بار بھی وائٹی پہ آکر بول دو نا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا بات پلٹے گی نہیں کیونکہ تم میں نے جو بولا میں نے سب سچ بولا ہے آئی بات سمجھ بھی میں نے سب سچ بولا ہے چینل چلا رہی ہو نا تو چپ چاپ اپنا چینل چلاو میرے پر انگلیاں مت اٹھاؤ وہ انگلی توڑ کے نا ترے پچھوارے میں ڈال دوں گی بہت ہو گیا تم لوگوں کے ساتھ آپ جی ہن جی تم لوگ سر پہ آکے بیٹھ گئے ہو بول کچھ نہیں رہی ہوتی ہوں موہ پہ آکے بیٹھنا شروع کر دیتے ہو تم لوگ پاگل سمجھ کے رکھا تم لوگوں نے مجھے دوں گی اب میں تم لوگوں کے ایسے رییکشنز کیونکہ تم لوگ یہی ڈیزرف کرتے ہو یہی ڈیزرف کرتے ہو اور ہان جی اوے دگڑ دل لے بہت سن کیا بھانک رہا ہے اپنی ویڈیو کے اندر بڑا ٹائم سے تمہیں میں نے اگنور لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا کچھرے کے ڈبے میں آج میں نے تواری کچھ ویڈیوز دیکھیں اس میں کیوں کیا کرتا میں سرخرو ہو گیا مجھے تو اللہ تعالی نے انصاف دے دیا کون سا انصاف دیا ہے ہاں کون سا انصاف دیا ہے تمہیں کون سا انصاف مطلب تم چاہتے ہو کہ جو تم نے ایک بندے کو ختم کر کے اس بیچارے کا ختم کر کے اس کی بیوی کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیر چلا کے اس کے ساتھ شادی کر کے لے آئے ہو یعنی کہ تمہیں سکون نہیں ہے مطلب تم چاہتے ہو کہ میں آکر تم لوگ کی پنگی بجاؤں اور ہاں تمہارا وہ سوکا کیس کہاں گیا جو تم نے میرے پر کیا تھا کون سا کیس سوکا کیس کہاں گیا کہاں گیا وہ سوکا کیس تمہیں اللہ تعالی نے سرخرو نہیں کیا ہے سمجھ آئی تم نے کہا ہم رشتدار ہیں ہم تو کبھی مل جائیں گے تمہیں پھیکا ہوا ہے ہے نا پھیکا ہوا تو تمہیں ہے مجھے ایک بات بتاؤ میں رو رہی تھی یا میں جو بھی کر رہی تھی یا میں جو بھی بولے جا رہی تھی یا کچھ بھی تھا یا میرے پہ الزام لگ رہتے یا ٹمکانہ لگ رہتے تم مجھے ایک ذرا سی بات بتا دو تم نے جو گالیاں ستارہ یاسین کو دی ہیں جب تمہاری وائسز بہار آئی ہیں اس پہ تو ستارہ نے تمہارا بائیک آٹ کر دیا تم نے لائیو لگائی تھی یاد ہے اس میں کون آیا تھا ستارہ آئی تھی نہیں آئی تھی ستارہ نے تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کیا دگڑ آئی پاس سمجھ میں میری وہ لائیو میں آکے کمنٹ کر کے گئی ہے آئی پاس سمجھ میں تو سرخورو تم نہیں سرخورو میں ہوئی ہوں یہ جو تم مجھے تانے دے رہے ہو نا یہ اپنی پاکٹ کے اندر رکھو بیک ڈو رییکشن آ چکیوں میں میرا فوکس اب تم پر ہے تم ہی میرا کانٹینٹ ہے اور میں تم پر ہی بات کروں گی تمہاری بیوی پہ بھی بات کروں گی تمہاری چھمیاں پہ بھی بات کروں گی آئی پاس سمجھ میں تم یہ مت سمجھنا کہ میں نہیں کروں گی ہمیں بھی تو کانٹینٹ چاہیے نا اب تم فیملی ولوگر ہو تو بھئی ہم تو تمہارے اندر کیڑے نکالیں گے ہم تو بات کریں گی تو تم یہ جو انگلیاں کرتے ہو نا یہ انگلیاں مت کرو لوگوں کو ٹھیک ہے نا انسانوں کی طرح اپنی جو ویڈیوز بناتے نا اسی پہ فوکس رکھو میرے پر بکواس کرنے کی نا تجھے ضرورت نہیں ہے یہ ٹانٹنگ وانٹنگ مت کرو گھٹیا آدمی ابھی تک تو تُو پہلے ڈیشون ہوا ہے ایک سال سے تُو ڈیشون ہو کے گھوم رہا ہے بڑی تُو نے کوشش کی تھی گاؤں بڑا بھاگا بھاگا گیا تھا کھٹارہ یاشین سے ملوں گا کھٹارہ یاشین ہے تو تمہیں موہ نہیں لگایا بچارے ہاں گھٹیا آدمی چلی جی اسے کے ساتھ ویڈیو کو انڈ کرتے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے بائی بائی